اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گویا اور میں ہوں ارسلان خالد آج کے پروگرام میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے اس وقت جو کل کا دن ہے خاصا اہمیت کا حامل رہا جہاں پر ہم نے آزاد کشمیر کے الیکشنز دیکھے اس سے پہلے بڑے بھرپور انداز میں کیمپین چلتی رہی اور تین بڑی پلٹیکل پارٹیز وہاں پر اپنی کیمپین کرتی رہی ہیں حکومت نے بھرپور کیمپین کی مریم نواز صاحبہ کے مختلف جلسے جہاں پر بڑی تعداد میں کراؤڈ آتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول صاحب پہلے کیمپین کرتے رہے اور بعد میں آصفہ صاحبہ نے یہ ذمہ داری سنبھال دی اب کل کا دن الیکشنز ہوئے کچھ ایک دو واقعات ہمیں فائرنگ کے ایک دو ہلاکتوں کی بھی اطلاعات موصول ہوئیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ الیکشن مکمل ہوا جس طرح سے خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف وہاں پر اکثریت حاصل کرے کہ اسی طرح وہی ہوا پاکستان تحریک انصاف نے پچیس نشستیں حاصل کی اس کے بعد دوسری جماعت پاکستان فیپلز پارٹی دس نشستوں کے ساتھ رہی اور پھر پاکستان مسلمی قنون جس نے چھ نشستیں وہاں پر حاصل کی اور اگر دیکھا جائے تو ایک جو معاملہ دوزار اٹھارہ کے الیکشنز میں ہوا اس کے بعد جو زمنی انتخابات میں ہوتا ہے جو نتائج ہیں انہیں مستد کیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی پاکستان مسلمی قنون کی جانب سے بھی اور ان الیکشنز کو دھاندی زیادہ الیکشن قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ جس طرح ڈسکا میں ہوا تھا یہ اسی کا ری پلے ہے جو ہم نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں دیکھا لیکن بہرحال دوسری جانب جو فتح ہے اس کا جشن منایا جا رہا ہے اور اب بڑی آسانی سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف اپنی حکومت بنا لے گی لیکن ایک جو معاملہ ہر انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کا رہتا ہے یہ ایک مسلسل ایک سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے میں چاہوں گا ہم اس پر بھی بات کریں اور پھر کتنا فیر پلے رہا کیمپین کو لے کر یا اس کے بعد ووٹنگ کے عمل کو لے کر یا نتائج کے معاملات کو لے کر ہم اس سلسلے میں بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گیس پارٹسمنٹس کا تعرف کراتا چلو ہمارے ساتھ اسلامباد سٹوڈیو میں موجود ہیں سید محمود گردیزی صاحب جو کہ انکر پرسن ہے سینئر تجزیہ کار رہے ہیں بہت شکریہ گردیزی صاحب آپ کے وقت عظیم چودری صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار رہے ہیں دونوں معزوز بہمانوں کو میں ملکم کہوں گا گردیزی صاحب گفتو کا آغاز میں آپ سے کروں گا کیونکہ یقین ہے آپ بہت کلوزلی اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں کشمیر کے ڈائنمکس اور پولٹکس کو سمجھتے ہیں سر بڑا روایتی انداز ہے دیکھا جائے کہ آپوزیشن نتائج مستد کر رہی ہے جس کی حکومت وفاق میں تھی اسی کی اکثریت ہے وہ فتح کا جشن میں آ رہے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس سارے معاملے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام صاحب آپ نے انوائیٹ کیا اور بالخصوص الیکشن کے حوالے سے جو کل ہی اقتتام بزیر ہوئے جہاں تک یہ الازامات ہیں یہ تو ایک ہمارا کلچر بن چکا ہے فیشن بن چکا ہے لیکن ازاد کشمیر کے حوالے سے میں چونکہ وہاں کا رہنے والا ہوں اور کل ہی میں وہاں سے آیا اور میں دیکھ کر آیا وہاں ایس سچ ہے چونکہ مختلف ٹرائبز ہیں اور وہ ٹرائبل زندگی جو ہے وہاں کوئی نمبر ایک کوئی باہر سے جا کر ووٹ نہیں ڈال سکتا نمبر دو کہ وہ خود اپنے نام پر کسی اور کو ووٹ ڈالیں نہیں دیتے اور نمبر تین جو ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ان پر پریشرائز کرے اپنا اندر اس الیکشن کے جو کمرہ ہوتا ہے اس میں آ کر کوئی کرے یا باہر ان کو کوئی انفلینس کرنے کی کوشش کرے تو فوراں سوٹیاں نکل جاتی ہیں انہی وجہ سے مثلا یہ ہاری گیل میں جو واقع ہوا اور وہاں ایک ہمارے جو احالی میں ریٹائر ہوئے ایس سپی صاحب انہوں نے آ کر تو اسی ایک اپنی آفسری اور اسی صاحب کا اسی انڈسٹینڈنگ میں وہاں اندر چلے گئے کمرہ بھی چلے گئے اور وہاں جا کر انہیں کسی بندے کو کہہ دیا کہ بھئی تم یہ ادھر بیٹھو ادھر یہ کرو اور انہی کے ٹرائب کے بندے نے سوٹی اٹھا کر ان کے سر پر دے ماری کہ آپ کو انہیں مجھے اس طرح سے باتیں کرنے والے یہ جو ڈکٹیشن دینے والے وغیرہ وغیرہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں ازاد کشمیر میں اے سچ کوئی اس طرح کی دوندلی نہیں ہوتی جس طرح پاکستان میں رواج ہے یا یہاں جو انتظامیہ انفلینس کر کے تو منیج کر لیتے ہیں ہاں اور تیسری بات یہ ہے کہ جو فوج جو سب سے بڑا جو ایڈینسیز پر لگ جاتا تھا کہ جی انہوں نے آگر گئی تو اس وقت وہ جو افواج تھی یا جو سیکیورٹی کے جو انتظامات تھے وہ پولنگ سٹیشن سے بہت دور بھائر تھے وہ بھائر کہ سیکیورٹی پروائیڈ کر رہے تھے ایس سچ ان کا اس سٹیشن میں آ کر کوئی مداخلت یا کوئی چیز اس طرح سے نہ تھی اچھا تیسری بات جو میں آپ سے کہوں چی کریں جی میں جو اہم چیز کرنا چاہتا ہوں دیکھئے کہ اس وقت جتنے بھی جو پولٹیشن جو الیکشن لڑ رہے تھے وہ کوئی نیا نہیں تھا وہ سارے کوئی تین تین چار چار پانچ پانچ الیکشن لڑ چکے ہیں اور بڑے تجربہ کار ہیں ان کو پتا ہے میرا ووٹر کون ہے اور کس نے میرے میرے ساتھ کوئی راپیری کی یا کوئی راستے میں کی یا میرے بندے کو کوئی پیسے دیئے انفلینس کیا یہ ضرور ہے کہ کچھ یہ بات ہے کہ یہ پیسے چلے لیکن پیسے کس طرح چلے اس طرح نہیں کہ بھئی تو مجھے ووٹ دو انہوں نے کہا جی اچھا یہ راستہ بنا دو یہ پولو بنا دو یہ سڑک بنا دو یہ پانی لیا تو اس مد میں کسی نے اگر پیسے دیئے بھی ہوں تو یہ ایک انسینٹیو لوگوں کو کچھ ہاتھ تک دیا گیا لیکن وہ بھی کوئی ایسا ج نہیں کہ جس پر بلکل صحیح گر دے سب یعنی کہ ایسی کوئی بڑی چیز نہیں ہے جو وہاں پر کہل کہلی جے ایک بریک کی جانے مجھے بڑھنا ہے بریک سے واپس آ کر اس پر مزید بات کرتے ہیں ساتھ رہیے جی بلکم بیک میں حظیم چوارجی صاحب کی جانے بڑھوں گا چوارجی صاحب یہ تو موقف آگیا گردیز صاحب کا جو خود اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور پھر کلوز بھی سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں لیکن دھاندلی کی بات بہرحال موجود ہے اور مصرط کیے گئے نتائج پیپلز پارٹی گو کہ دس سیٹیں لے لی انہوں نے لیکن اس کے باوجود ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ چوری کیا گیا الیکشن ہے یہ داندلی زیادہ الیکشن ہے پاکستان مسلمین نون جو کیمپین میں ہمیں مریم صاحبہ بڑا کراؤڈ پول کرتی نظر آ رہی تھی اس کی ریفلیکشن ہمیں نتائج میں اس طرح نظر نہیں آ رہی صرف چھے سیٹے ہیں پاکستان مسلمین نون کی بہت شکریہ ارسلان کشمیر کے انتخابات کے نتیجے میں ایک بات تو بہت واضح ہے کہ کشمیر کی لوکل پلٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اب وہاں پر موجود اگر ہیں بھی اتنہ ہونے کے برابر بلکہ نہیں ہیں ایک سردار اتیق باقی بچ گئے باقی تو کچھ میں جی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ جو وہاں مقامی پلٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایکزسٹ کر رہی ہوں تاٹھوار صاحب کا شاہد زیادہ اصل میں تو پیپرز پارٹی کا ہے لیکن میں اس کو اس سارے میں نہیں گرنا چاہتا پاکستان کی پلٹیکل پارٹیز کو وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی اس پر بھی بات کسی وقت کر لی جائے تو اچھا ہوگا اس چیزیں میں جانتا ہوں اور گردیزی صاحب تو یقیناً مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اگر وہاں کی لوکل پلٹیکل پارٹیز کو یہ اختیار دیا جائے اور ان کو پرورش کی جاتی کہ وہ وہاں کے انتخابات کے حوالے سے اپنے امید بار کڑے کرتے اور پاکستان کی پلٹیکل پارٹیز وہاں نہ جاتی تو یہ شاید کشبیر کے لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہوتا یہ ضرور ہم جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں اس بات کو کہ ایک جوائنٹ سیکیٹری کے ذریعے پورے کے پورے کشبیر کو کنٹرول کیا جاتا تھا اور وہاں کے پرائم نسٹر اور پریزیڈنٹ کو جوائنٹ سیکیٹری صاحب ہی رسیب کیا کر دیتے انہیں کوئی پورٹیکل نہیں دیا جاتا تھا نظام بدلنے کے بعد چیزیں وہاں بدل گئیں اور پاکستان کی پلٹیکل پارٹیز کشبیر کے اندر چلی گئیں غیر مناسب ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہونا چاہیے پاکستان میں جس حکومت کا جو حکومت موجود اور وفاق میں دل عموم کشمیر میں وہی حکومت بنتی ہے عرصہ پہلے ہوئے تھے کشمیر کے انتخابات کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ مسلم کانفرنس جید جائے گی یا وہ جماعت اسلامی جید جائے گی جو جماعت اسلامی کے ساتھ وہاں ہوا مجھے اس پر افسوس ہے اور میں اس پر محسوس کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کیا تو پی ٹی آئی میں اس پر نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے بغیر بھی شاید وہ انتخاب گیت سکتے لیکن ایک طرف جماعت اسلامی کو آپ رگید دیں اور دوسری طرف ان کی وجہ سے آپ ووٹ لے کر جیتنے کی کوشش کریں اور اس پر مجھے نہیں پتا پیسہ ہے نہیں ہے میں اس بات بھی جانا نہیں چاہتا لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے معاملات جو انٹرنیشنلی اپنی جگہ پر موجود ہیں کشمیر کے اس انتخاب سے ان میں تقن ایک رتی کا بھی فرق نہیں پڑے گا پاکستان کے اندر لوگ اپنی کنزمشنز کے لیے اپنی پلٹیکل سلوگنز کے لیے اپنی برگ ماننے کے لیے اس کو بہت کچھ کہیں گے بہت کچھ کہا جائے گا سونا جائے گا داندھی کی بات بھی کی جائے گی انتخاب کی بات پاپولارٹی کی بات بھی کی جائے گی لیکن کشمیر کی ازادی اور وستائے کشمیر بلکل صحیح چوزی صاحب آپ کا پوائنٹ مجھ تک آ گیا میں جی میں ذرا گردیس صاحب کی جانے پڑھوں گا گردیس صاحب اس وقت جو بات ابھی چوزی صاحب نے کہی ہے بڑی حد تک بلکل درست ہے کہ یہ پولٹیکل پارٹیز جو یہاں وفاق میں تھی وہ چلی گئی وہاں پر گو کہ وہاں اب ہم نے کیمپین میں بھی دیکھا ہے جو کیمپین ہوتی رہی اس میں بھی ایک دوسرے پر حملے ہوتا ہے کشمیر کے مسئلے کو کسی پولٹیکل پارٹی نے ایڈریس نہیں کیا ایسا کیوں ہے سر اسلام صاحب یہ بدقسمتی ہے میں سمجھتا ہوں کشمیریوں کی اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بڑی بدقسمتی ہے کہ کسی ایک پارٹی نے بھی اپنا منشور لے کر وہ نہیں گئے کہ ہم ریاست کے لوگوں کو اپنی پارٹی کا منشور بتا سکیں گے ہمارا آئندہ آنے والے پانچ سال کے ابجیکٹ گیا ہے وہ سوائے وہاں یہاں سے گئے اور جا کے تقریریں کرتے رہے اور میں چودری صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں انہوں نے فرمایا کہ ازاز کشمیر کی وہ جو ریاستی پارٹیاں تھیں ان کو پریسائزلی ختم کر دیا گیا یا ختم ہو گئے اس میں سب سے بڑا حصہ پیپلز پارٹی کے اسے میں آتا ہے ظلفکار علی بٹو شہید پریویل کیا کہ ایش خرشی جیسے قضاور لیڈر بھی شامل ہو گئے اور صدار ابراہیم خان صاحبی لیڈر وہ شامل ہو گئے اور ان میں صرف ریزسٹ کیا اور نہیں شامل ہوئے تو مسلم کانفرنس کے صدار عبدالکیم خان صاحب نے ریزسٹ کیا اور انہوں نے ریاستی تشخص کو قائم رکھنے کی پر پور کوشش کی لیکن اس کے بعد اب اس کی بڑی وجہ یہ ہے جی کہ اگر پاکستان سے 99.9% جو بجٹ ہمارا ہے پیسہ جو ہمارا ہے وہ یہاں اسلامباد سے جاتا ہے اور ہر آدمی کو وہاں لوگ بڑے بادشاہ ہو رہے تعلیمیات ہیں ان کو پتا ہے کہ اسلامباد کی جو بلسنگ ہے کس حکومت کے ساتھ ہے اور میری نوکری کس کی وجہ سے ہوگی یا میرے سڑک جو ہے یا میرا پانی جو ہے یا میرے جو نیشنل جو پراجیکٹ سے وہ کس حکومت کے دور میں ہوں گے تو وہ اسی حکومت کی طرف یا اسی طرف جاتے ہیں حالانکہ پی ٹی آئی یہ کل کی بات ہے کہ کوئی دو چار سال ہوئے ان کو وہاں قائم ہوئے اور انہوں نے پہلے الیکشن میں صرف ایک سیٹ لی باریسٹر سلطان آمود کی شکل میں لیکن اس وقت وہ چھبیس سیٹوں پر آج پانچے ہوئے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ مرکز میں سیمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی حکومت ہے اب میں یہ چاہتا ہوں یہ بدقسمتی اگین ہماری کہ ہم ایک طرف بحثیت قوم ہم انڈیا کو مولود نظام ٹھاراتے ہیں کہ جناب وہاں کانگرس آ کر مقبضہ کشمیر میں مداخلت کرتی ہے یا آر ایس ایس ہے یا مودی کی حکومت ہے وغیرہ وغیرہ لیکن اسی کی طرح ہم بھی وہاں یہ مداخلت کرتے ہیں ہماری پاکستان کی جو جماعتیں ہیں یہ جا کر وہاں اپنی انہوں نے شاخے بنا دیئے اور اب نائنٹی پرسنٹ وہی کرتی ہیں یہاں کا منشور جو ہے یہ جو پیپلز پارٹی پاکستان کا یہ منشور وہاں آزاد کشمیر میں بھی ایکسرسائز ہو رہا ہے اور اسی طرح سے ان کا نظام چلتا ہے اور فیصلے ان کے بلاول بھٹوئی نے یا مریم نواز نے کرنے ہیں یا عمران غان نے کرنے ہیں اب آنے والا کال جو ہے ہمیں یہ جو بڑا ڈر ہے اس وقت ریاستی لوگوں کو کہ عمران غان صاحب کسی معروف بزدار کو وہاں نامینیٹ کر کے نہ بٹھا دیں اور جس کی وجہ سے پھر ہمارے لوگ مایوس ہوں گے وہ اگر چونکہ جس طرح سے کام کی سپیڈ ہے ہم نہیں چاہتے کہ وہاں شہد کی نیریں وہاں بینا چرو ہو جائے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ نمبر ون پرائیٹی ہماری یہ ہے کہ ہمارے مقبضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ ایکسلیٹلی بہت خراب ہے ہمارے جو آج دو سال ڈائی سال ہوگے وہ ایک زندہ دنیا میں پریزن بنا ہوا ہے اس کے خلاف جاں کے کوئی بات کرے اور اس کے لئے ہماری ریاستی طور پر ہمارا مطالبہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سہیم عمران خان صاحب سے کہ کشمیری لوگوں کو آپ نامینیٹ کریں ان کو یورپ میں بیجے اقوام متعددہ میں بیجے کہ یہ اپنا کیس پلیٹ کریں اب اگر انہوں نے عمران خان صاحب نے اپنا کوئی بزدار وہاں اگر نامینیٹ کر دیا اور انہوں نے وہ جو اشارہ کریں گے جو ٹیلی فون کریں گے اسی پر اگر وہ عمل کرے گا تو ہم میرا حیال ہے کہ اس اپنا جو ہمارا جو کشمیر کا ایشیو ہے اس میں بھی اور ہم تعمیر ترقی کے حلوالے سے بھی پیچھے چلے جائیں گے ہم آگے نہیں بڑھتے گے بلکل صحیح کر دیں سب امید کرتے ہیں کہ ایسی صورتحال نہ ہو ایک بریک کی جانے مجھے بڑھنا ہے بریک سے واپس آ کر اس پر مزید بات کرتے ہیں ساتھ رہیے جی بلکم بیک چوزی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس وقت جب سے ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل ہوا اوکوپائیڈ کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد سے اور پھر پاکستان کا کیا موقف رہا جس طرح سے عمران خان صاحب نے بہت ساری کمیٹمنٹس کی وہ ان کمیٹمنٹس کو فلفل نہیں کرتے رہے پھر کئی پر تعریف دیکھی کئی پر ہم نے تنقید دیکھی ہم کشمیر کے الیکشن کے ریزلٹ کو دیکھتے ہیں تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ اس ٹیمپ ہے کہ نہیں کشمیر کے عوام عمران خان صاحب کا جو موقف رہا یا جس طرح سے وہ کشمیر کا مقدمہ لڑتے رہے اس سے آزاد کشمیر کے عوام سیٹسفائیڈ ہیں کشمیر کا شاید کوئی گھرانہ ایسا ہو جس کا فوج سے براہ رات کی عبیل واسطہ تعلق نہ ہو یہ نواز شریف صاحب کا جو بیانیاں ہیں اور جو محترمہ ان کی صاحبزادی بیانیاں لے کر چلی ہوئی تھی اور ان کی پارٹی کے لوگ لے کے چلے تھے اور فاروق حیدر صاحب ات آتش پہ تیل ڈالتے چلے جا رہے تھے اس کو لوگوں نے مسترد کر دیا وہاں انہیں شاید مستملیق سے تو کوئی بڑا اختلاف نہیں ہوگا لیکن اس بیانیاں کے ساتھ ان کو کوئی اتفاق نہیں تھا کہ اس بیانیاں کے ساتھ وہاں پر زندہ رہ سکے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بات تو اپنی جگہ پر رہی لیکن عمران خان صاحب کو حکومت بنانے کے بعد اپنے لیے مشکلات میں اضافہ کرنے میں بڑی آسانی ہوگی پاکستان کے اگلی آنے والی سیاست میں کشمیر ایک بڑا ایشو کے طور پر سامنے آئے گا اور عمران خان صاحب کو اس کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا اگلے دو برس میں تو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ مسئلہ کشمیر انٹرنیشنلی حل ہو جائے گا ہم تو انڈیا سے شاید بات چیت کے لیے بھی اس وقت تک تیار نہیں ہوئے ہوں گے لیکن پاکستان کے الیکشنز میں یہ ایک بڑا ایشو بنے گا اور اس لیے دوبارہ اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کشمیر کو کشمیریوں کے حوالے کیا جائے اور کشمیر کی پلٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس کو امرج کرنے دیا جائے اور پاکستان وہاں پر اپنی پلٹیکل ڈکٹیشن جو ہے حکومت بنانے کے حوالے سے اس کو منیمائز کر لے کشمیر کو جس قدر زیادہ فنڈز دیے جا سکتے ہیں وہ دیے جائیں جب تک وہاں خوشحالی نہیں ہوگی تعلیم نہیں ہوگی ٹیکنالوجی کے معاملات حل نہیں ہوں گے کشمیر کے لوگوں کو بھی ایک اتمنان نہیں ہو سکے گا سیاسی طور پر تو ان کی مجبوری ہے کہ وہ بجٹ کو دیکھ رہے ہیں وہ سڑک کو دیکھ رہے ہیں وہ پانی کو دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن دور اندیشی اسی میں ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پلٹیکلی اویر کیا جائے اور پلٹیکلی ان کو طاقت دی جائے اور انہیں اس قابل بنایا جائے کہ وہ کشمیر کی قیادت کو سنبھالنے کے لیے اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر سکے بلکل صحیح گردیش صاحب کی جانب بڑھوں گا گردیش صاحب آپ نے جس طرح سے بتایا اور ایک بات اب بڑی واضح بھی ہے کہ وفاق میں جس کی حکومت ہے اسی نے جی بی میں حکومت بنانی ہے نائنٹی پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ چانس یہی ہے کہ کشمیر میں بھی اسی نے حکومت بنانی ہے بڑی از ای میٹر آف فیکٹ اب اگر پی باکستان طریقہ انصاف کی وفاق کی حکومت تین سال پورے کر چکی ہے جب کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں تو یہ دو سال مزید ہیں اور پھر اگر پی ٹی آئی کی جگہ کوئی اور جماعت آتی ہے تو جو حکومت کشمیر میں ہے اس نے تین سال پھر کسی اور جماعت کے ساتھ کام کر رہا ہے اس میں کس ساتھ تک کچھ پیچیدیاں پیدا ہو سکتی ہیں کیونکہ نونلی کے دور میں بھی ایسے ہوا یا یہ ایک سموتھ ورکنگ ریلیشن ہے جو منٹین رہے گا انی ویس کسی کی بھی حکومت وفاق میں آئے اسلام صاحب یہ بات بلکل اس وقت تمام پارٹیوں نے اس کو ریالائز کیا ہے اور انہوں نے اپنے تمام جلسوں میں یہ مطالبہ کیا ہے فیڈر گارمٹ سے کہ ہمارے الیکشن جو ہیں وہ ایک ہی دن کشمیر میں بھی جیت جاتی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ تمام پولٹیکل پارٹی کو ریالائز ہو گیا کہ جس وقت سے بھی یہ کوئی سسٹم آ رہا ہے کہ تین سال یہاں حکومت ہو جاتی ہے اور وہاں اب نئی پی ٹی آئی کے ساتھ ازاد کشمیر کی نئی حکومت تو دو سال کام کرنے پڑیں گے اور تین سال وہ کسی پھر دوسری حکومت کے ساتھ کام کریں گے اور وہ تین سال پھر ہمیشہ یہ پرابلم کا ہوگا اکھار بچھار کا ہوگا گروپنگ ان کیپنگ کا ہوگا اور وہ جن نئی پارٹی آئی گی وہ کوشش کرے گی کہ میری حکومت بن جائے بہرحال یہ جو دو ٹینئور گزریں اس میں تو ڈسکریج کیا گیا اور یہ کریڈٹ میں دوں گا پیپلز پارٹی کو کہ پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں یہ نہیں چاہا کہ ہم یہ حکومت اپنے مرضی کے لائیں لیکن بہرحال آنے والا وقت جو ہے وہ پتہ نہیں اس طرح سے گروپنگ ان کیپنگ میں جائے گا میں جو میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور آپ کے اس پروگرام کی توازد سے عوام کی توجہ اور حکومت ہے پاکستان کی توجہ چاہوں گا کہ دیکھئے جس طرح عمران خان صاحب نے ابھی اپنے ایک جلسے میں یہ فرمایا کہ ازاد کشمیر میں ایک ریفرنڈم کرایا جائے گا کشمیریوں میں ایک ریفرنڈم ہوگا پلیبیسائٹ ہوگی اور اس ریفرنڈم کے ذریعے ہم انہیں یہ چوئیس دیں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں انڈیپینڈنڈ رہنا چاہتے ہیں یا وہ کس طرح سے میں یہ پہلی مرتبہ کسی پاکستان کے لیڈر نے یہ کشمیریوں سے وہ کمیٹمنٹ کی ہے جو اقوام متعدہ کی کراہ دادوں میں ایکسپلین یعنی دیا ہوا ہے یہ منڈیٹ دیا ہوا ہے کہ آپ جا کر وہاں اپنی رائشماری کرائیں ناؤ البتہ عمران خان صاحب نے تھرڈ آپشن دیا کہ آپ کیا لیکن لیکن گردی جی صاحب گردی جی صاحب کیا یہ یہ تو پورے کشمیر کی ریاست کے لیے نا اس میں آزاد کشمیر جمہو کشمیر میں ارز کر لو تھرڈ آپشن جو انہیں دیا کہ جی آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں ناؤ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے انٹرنیشنلی اور بالخصوص انڈیا کی پالٹیشنز کے لیے اور اس حکومت کے لیے ایک لمعہ فکریہ کھڑا کر دیا کہ اگر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان یہ جو کشمیر کا پارٹ ہے اس میں وہ ریفرنڈم کرا دیتا ہے لٹا سے ہم تو ابھی ایزیوم کر رہے ہیں یہ ایسے ہی ایک بات ہے لیکن اگر ہم اس کو ریل لے لیں اور لیتے ہوئے ہم ریفرنڈم ہو جائے اور اگر یہاں کا جو یہ جو آبادی آزاد کشمیر کی اور گلگت بلتستان کی مل کر یہ کہیں کہ اچھا جی ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں تو انڈیا کے پاس کیا آپشن رہے گا کہ وہ مقبضہ کشمیر ویلی اور جمہو میں وہ ریفرنڈم نہیں کرائے گا اور اس عوام سے نہیں پوچھے گا کہ تمہارا آپشن کیا کیا تم انڈیپنڈنڈ رہنا چاہتے ہو یا انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو دنیا کی جو بڑی قوتیں ہیں جو جمہوریت کا پسند کرتے ہیں یا جو انسانی حقوق کے لیے بات کرتے ہیں میرا حیال ہے کہ وہ پاکستان کے اس ایکسرسائز سے یہ بڑی قوت حاصل کر لے گا اور بغیر ایک فائر کے وہ کشمیر کو حاصل کر سکتے ہیں اگر یہ ریفرنڈم کی طرف یا رائشمار کی طرف چلے جائیں یہ ہونا تو مشکل ہے لیکن بہرحال میں یہ سمجھ دوں کہ یہ ایک اچھا قدم میں ذرا اس میں کچھ ایک دو اور اینگلز بھی اس میں میں دیکھنا چاہوں میں ذرا چودی صاحب سے وہ جان لیتا ہوں چودی صاحب ابھی گردیج صاحب تعریف کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب نے ریفرنڈم کی بات کی آپوزیشن اسے کہہ رہی ہے یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے مولانو فضل عمان صاحب بڑا واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں اور پھر دوسری بات یہ کہ آیا جہاں آپ کے ایک انتخاب آپ کا ایک زمنی انتخاب ایک ہلکے کم وہ اتنا متنازع ہے کہ اس کو آپ کے اپنے لوگ نہیں مانتے آپ ریفرنڈم میں جو بھی چیز کروالیتے ہیں اس کو عالمی دنیا کو کیسے آپ یقین دلوائیں گے کہ یہ شفاف تھا وہ تو اس کی شفافیت پہ پہلے سوال اٹھا دیں گے بہت عرصہ پہلے یہ بات کشپیر کے سمتعلق جو معاملہ چلتے تھے اس میں یہ بات سننے کو ملی تھی سرکاری غیر سرکاری سطح پر کہ دونوں ممالک اپنی سائیڈ پہ پلبسٹ کروائیں یا ایک ریفرنڈم کروائیں اور یہ پتہ کر لیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور اس کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کی مذاکرات میں آسانی ہو جائے گی آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف صاحب نے بھی ایک فارمولا دیا تھا اس سے پہلے ایوب خان صاحب نے بھی دیا بٹو صاحب نے بھی دیا میاں نواز شریف صاحب بھی اس پہ بات کرتے رہے سب لوگوں نے اس پہ بات کی لیکن یہ ایک تجویز قابضوں میں کہیں نہ کہیں پیٹھی ہوئی موجود ہے کہ اپتے اپتے علاقے میں ریفرنڈم کرا لیا جائے یقینا جب انڈیا ریفرنڈم کرانے جائے گا تو انڈیا کو تو وہاں بہت بری طرح شکست ہوگی کہ لوگ وہ کہہ دیں گے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہی رہنا چاہتے وہ یہ فیصلہ بات میں کر لیں گے کہ وہ کشمیر کے ساتھ بننا چاہتے ہیں یا وہ انڈیپینڈنٹی رہنا چاہتے ہیں لیکن گلگت بلتستان اور کشمیر کے لوگ آزاد کشمیر کے لوگ اور وہ یہ بلیف کرتے ہیں کہ پاکستان کی شہرہ کشمیری ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس کے دو ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں ایک تو وہ جو ماضی میں چھپے ہوئے کاغذ ہیں ان کا اور دوسرا یہ کہ اگر انٹرنیشنل ہی ہم پر کوئی دباؤ آئے گا چین کے ساتھ اپنے معاملات کے حوالے سے تو پھر ہم اس ریفرنڈم کے ذریعے چین کے ساتھ اپنے معاملات کو کشمیر کو یا بلتستان کو صوبے کی صورت میں حل کرنے میں آسانی کے قریب ہو جائیں گے بلکل صحیح چوچ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا اور اس وقت یقینا انتخابات جو نتائج ہیں وہ ہمارے سامنے آ چکے ہیں اکثریت پاکستان تحریک انصاف کی ہے حکومت تشکیل ہونے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تبدیلی کشمیر میں بھی آ گئی ہے اس کے سمرات کس حد تک عوام کو ملیں گے کشمیر کے عوام کو ملیں گے اور کشمیر کے ایکچل ایشوز کس طرح سے ایڈریس ہوں گے اور کیا پروگرس ہوگی یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن امید کرتے ہیں کہ یہ ہمارے کشمیر کے بھائیوں کے لیے ایک بہتر حکومت ثابت ہو آج کے پرگرام سے اتنے بہت شکریہ دونوں محزوز بہمانوں کا ارسلان خالد کو اجازت دیجئے اللہ نکے پانے